سپین میں کورونا وائرس کی وجہ سے نافذ ایمرجنسی ختم کر دی گئی ہے جس کے بعد زندگی کی رانکیں بحال ہو رہی ہیں مارسلون سے نمائندہ ہم نیوز کرن خان کی ریپورٹ دیکھئے سپین میں طویل لوگ ٹاؤن کی خاتمے کے بعد شہروں کی رانکیں بحال ہونے لگی بازار اور ریسٹرنس میں گہمہ گہمی نظر آنا شروع ہو گئی دوستوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے بہت انجائے کیا ہے بہت خوشی ہوئی ہے لیکن ابھی کچھ حالات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اتنے لوگ نہیں ہیں ٹوریسٹ نہیں ہیں سجون کے مہینے میں عام طور پر تو بہت بارسلون میں بہت لوگ ہوتے ہیں سڑکوں پارکوں اور کمرشل سینٹرز میں زندگی روان دوان دکھائی دے رہی ہے جکہ ہم جلائے سے سیاہوں کو دوبارہ سے سپین آنے کی اجازت بھی مل چکی ہے ہم سکھے بھی کہ ہم آنے کے لئے نورمال لائفہ بارسلونہ سپین کی معیشت کا زیادہ تر انحصار سیاحت پر ہے وزیراعظم پیدرو سانچز نے ٹورزم انڈسٹری کے لئے 4.25 بلین یورو مختص کرنے کا اعلان کیا ہے پیدرو سانچز نے کورونا وائرس کے دوبارہ حملہ آور ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے اور اس سے بچنے کے لئے احتیاطی تدویر اختیار کرنے کا کہا ہے طویل لاکڈاؤن کے بعد زنگی ایک دفعہ پھر نارمل روٹین کی طرف بڑھ رہی ہے امید کی جا رہی ہے کہ سپین کی رون کے ٹورسٹ اپنے ساتھ ایک دفعہ پھر واپس لے کر آئیں گے کرن خان ہم نیوز بارسلونہ سپین